موسیقی خدا من کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو یہ آج کا جو پیغام ہے لیس لرن منیسری کی طرف سے آپ کے لئے اس وقت لائف برادکاسٹ ہو رہا ہے اور ان دنوں ہم خداون کے پاک کلام میں سے جو مکاشرہ کی کتاب ہے اس میں جو سات کلیسیاں کو خط لکھا گیا اس میں سے آج ہم جو تھیوتیرہ کی کلیسیاں کو خط لکھا گیا یا اس کا جو مضمون ہے اس میں سے سیکھیں گے میرے عزیزوں اس سے پہلے ہم پچھلے تین اطوار افسس کی کلیسیاں سمرنا کی کلیسیاں اور پرگرمن کی کلیسیاں کے فرشتہ کو جو خط لکھا گیا یا مضمون لکھا گیا اس میں سے ہم نے سیکھا آئے آج ہم خداون کے پاک کلام میں سے اس خط کا جو تھیوتیرہ کی کلیسیاں کے فرشتے کو مضمون ہے یا لکھا گیا اس کے بارے میں سیکھیں گے تو میرے ساتھ خداون کے پاک کلام میں سے مکاشرہ کی کتاب اس کا دوسرا باپ اور اس کی اٹھارویں آیت کو دیکھیں خداون کے پاک کلام میں یہاں یوں لکھا ہے خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آنکھ پیشولہ کی مانت اور پاون خالص پیتل کی مانت ہے یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت اس بیوں کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرامکاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر غمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت دی مگر وہ اپنی حرامکاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں بزاتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا مگر تو کیوتیرہ کی باقی لوگ سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی غیری باتیں کہتے ہیں نواقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ نہ ہوگا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے کوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے آسہ سے اُپر حکومت کرے جس طرح کے کمار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کے روح کلیسیاں سے کیا فرما خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑے سنے جائے میرے جب ہم اس خط کی طرف بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام ہوں کہ اس مضموم کو آیت با آیت دیکھیں آئیں اپنے سروں کو میرے ساتھ جھکائیں اور ہم خدا من سے پاک روح کی ہدایت اور پاک روح کی جو لیاقت اور جو علم ہے اس کے طرف خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں اس قابل اور لائک سمجھا کہ تیرے کلام کو پڑے اس میں سے سیکھے آئے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو ہمیں اپنے پاک روح سے خدا من مسا کر اور کلام مقدس میں سے جو باتیں آج ہم سیکھتے ہیں وہ ہماری زمگیوں کو بدلنے کا باعث ہو آئے خدا من میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو میرے ہونٹوں کا زمہ لے اور جو بات کہی جائے وہ تیرے کلام اتیار آمین خدا من کے لوگو سب سے پہلے آئیں ہم اس شہر کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کا انٹرڈکشن جو ہے وہ کیا ہے اور یہ بڑی حیرام کن بات ہے کہ جہاں دوسری جو کلیسی آئے ہیں وہ تقریبا بڑے بڑے شہروں میں تھی لیکن یہ جو شہر دوسری کلیسی آؤں کے مقابلے میں اگر اس کے رقبے کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں آرین سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو کلیسی ہے یہ کسی بڑی مسیبت اور دکھ میں ملی پڑی یعنی کسی طرح کی سیریس پرسیکیوشن میں یہ جو کلیسی ہے نہیں گز لیکن گو یہ شہر چھوٹا ہے لیکن کاروبار خصوص کپڑے کا جو کاروبار تھا جو ٹیکسٹائل مل تھیں ان کا یہ گڑ تھا اور یہ جو شہر ہے یہ بزنس کے حوالے سے بھی اہم تھا اور یہاں جو بزنس کمیونٹی تھی جسے ہم تاجر برادری کہتے ہیں اندوں میں اس کا اس شہر پہ بڑا سٹرانگ ہولڈ تھا یہ بہت آثورٹی اور پاور رکھتے تھے یہ ان کا جو آپس کا جو ریلیشنشپ تھا جو تعلقات تھے بزنس کمیونٹی کے وہ بڑے مضبوط اور گیرے تھے اور یہاں اس شہر میں نہ صرف کپڑے بلکہ جو ٹینٹ ان کا بھی بزنس تھا اور اس کے لابا جو قیمتی دھاتے تھیں ان کا بھی بزنس تھا اور آیت آیت ہمیں لدیہ نامی تیو تیرہ کی رہنے والی ایک عورت کے بارے میں پتا چلتا ہے لہٰذا یہ ایک اور ایویڈنس ہے اس شہر کے جو کپڑے کی جو سندکاری ہے اس کی مشہوری کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے جیسا کہ اس شہر میں جو بزنس ایمینٹی تھی وہ پاورفول تو تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر جو یونین ہے یا یونین کی میمبرشپ جو ہے اس کا بھی پتا چلتا ہے اس شہر میں جو یونین تھی لیبر یونین وہ بہت پاورفول تھی اور ہر طرح کا جائز اور ناجائز کانگ کرنے والے اس یونین کے میمبر ہوتے تھے اور وہ ہر ایک وہ حربہ استعمال کرتے تھے جس سے ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ ہو شکریہ تو یہ ہے اس شہر کے بارے میں تھوڑا اس کی بیگراؤنڈ اس کی جو رکبہ ہے اس کی جو وسط ہے اس کے بارے میں نہیں بلکہ چاہتا تھا کہ اس شہر میں چھوٹا ہونے کے باوجود اس کی جو اہمیت ہے اس کی کیا وجود ہیں ان میں سے چند جو میں نے آپ کو بتائیں وہ یہ ہے تو آئے ہم خداون کے پاک کلام کی طرف چلتے ہیں اور ہم جو یہ خط ہے جو کہ ایک ہی خط ہے اور اس کلیسیہ کے نام جو مضمون ہے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے پچھلے چاہ جو مضمون میں سے سیکھا کہ خداون سب سے پہلے جب وہ اس کلیسیہ کے فرشتہ کو پیسٹر کو یہ خط لکھواتے ہیں اور یہ خط دینا تھا تو اس سے پہلے خداون اپنا جو انٹروڈکشن ہے وہ کرواتے ہیں اور یہاں پر خداون کس لفعہ یہ کہتے ہیں اٹھار میں آئے اوٹ تھی ہوتی رکھی کلیسیہ کے فرشتہ کو یہ ایک خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ بشولہ کی ماند اور پہن خالص پیتل کی ماند ہیں یہ فرماتا ہے تو یہاں خداون حسب ممول حسب دستور جو خداون کا طریق کار ہے جو مضمور ہے جس کلیسیہ کو لکھا گیا اس میں خداون سب سے پہلے اپنا جو انٹروڈکشن ہے وہ کرواتے ہیں اور یہاں بھی خداون اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اور سب سے پہلے لکھ ہے خدا کا بیٹا کیوں ضروری ہوا کہ اس ٹائٹل کو استعمال کیا جائے خدا کا بیٹے کا ٹائٹل جو ہے یہ خداون کی قدرت طاقت اور اس کی پاور اور اس کی اتھارٹی کو بیان کرتا ہے یہ ایک یہودی کے لیے بڑی اہم بات تھی کہ کوئی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہی کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی اپنے آپ کو کسی سے پر جو خیال اور دھیان آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی خوبیاں اس میں ہیں جس سے وہ شخص اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے اور خوبیوں کے ساتھ اس کی جو نیچر ہے اس کو بھی وہ رکھتا ہے اور جب خدا من اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یہاں پر کہتے ہیں تو اس سے جو یہودی تھے کلیسیہ میں وہ اس بات کو فوری طور پر سمجھ گئے اور اسی لیے جب ہم انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بار بار یہودی چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تُو خدا کا بیٹا ہے کیا تُو خدا کا بیٹا ہے تو اس طرح کہ وہ سوالات کرتے ہیں خدا اپنا یہ جو ٹائٹل ہے اس کو یہاں استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ایک تھا خدا کا اختیار ہے اس کی جو طاقت اور قدرت ہے اور اس کا وہ اختیار جس طرح باب کا ہے جو رکھتا ہے اس کے بارے میں ان کو اضا کیا ہے کیونکہ یہ خط لکھوانے مالا کوئی عام شخص نہیں تھا یہ کوئی شاگیرد نہیں تھا یہ کوئی چرچ کا ممبر نہیں تھا بلکہ یہ خدا وندوں کا خدامر فاتح قدرت اور طاقت اور حشمن اور خدا کے ساتھ آثورٹی میں برابر حیثیت رکھنے والا یہ وہ اس خط کو لگواتا ہے اور اس طرح یہ بیان کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اگر ہم یسائی کی کتاب اور اس کے ستامر باب تیس اے زانی اور فاشا کے بچوں ادھر آؤ اب یہاں پر جادو گرنی کے بیٹے لکھا گیا ہے اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو جو بات سامنے آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو گر کے جو بچے ہیں یا یہاں پر جادو گرنی لکھا ہے ان میں وہ وہی کوالٹی ہیں جو جادو گرنی میں ہے اور نیچر وہ ہے لہٰذا اس میں وہی خوبیاں ہیں جو اس کے اولاد میں جو خوبیاں ہیں وہ وہی ہیں جو جادو گرنی میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب خدا من یہ کہتے ہیں تو ایک بات یہ بھی تھی کہ خدا واضح کرنا چاہتے تھے یسو خدا من یسو واضح کرنا چاہتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میرے پاس پورا اختیار ہے میرے پاس پوری طاقت ہے اور میں اسی طرح حکومت کرتا ہوں اور وہی اختیار رکھتا ہوں جو باپ کا ہے اس لیے یہ اٹھوڈکشن جو تھا یہ بہت آگے بڑھتے آگے لکھا ہے جس کی آنکھیں آگ کے شولہ کی مانت آنکھیں آگ کی شولہ کی مانت اگر آپ اس کو حیث ریفرنس خدا من دوبارہ استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں چودھویں آیت میں پہلے باب مکاشر کے پہلے باب چودھویں آیت مضمون لکھواتے ہیں تو دوبارہ استعمال کرتے اور اس کا ایک مطلب یعنی اس اس کو ریفرنس کے طور پر دوبارہ بتانے کا مطلب جو تھا وہ خدا من دوبارہ اپنی ارثورٹی کو قائم کرنے کرنے کے لیے بتاتے ہیں جس طرح جیسا کہ میں نے پہلے کہا میں ایک منٹ کے لیے واپس آتا اس کے بارے بھی اس کو بتانا جائے واپس آتا اس کی آنکھیں آنکھ کے شولہ کی بارے خدا من یسو مکاشوہ کے کتاب کی پرزنٹیشن میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا عیسی والے کو دوبارہ سمار کرتے اور اس کی ایک وجہ یہ تھی تا کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے خدا من دیوائن جو نیچر ہے اس کو تو رکھتے ہیں لیکن حیز خدا من دو کہ خدا من یسو مسی کے جانعہ میں خدا جو ہے خدا من جو ہیں اس کی جو آنکھیں ہیں وہ چیرتی ہوئی گدر جائے شولہ کی مانت کا مطلب ہے اس کی جو تپش ہے اس کا جو جاننا ہے اور جو کے ساتھ وہ عدالت کرتا ہے اس کو بیان کرنے کا مطلب ہے اور آگے دوسرا جو اس کا حصہ ہے آیت کا وہ لکھا ہے اور پاؤں خالص پیتل کی یہ جو پیتل کی دہات ہے جب اسے آگ میں تپایا جاتا تو یہ بہت مضبوط دہات ہے اور اس کی مضبوطی جو ہے اس کو حیز علامت یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ مضبوط دہات جو ہے یہ حلائی نہیں جا سکتی اس لئے یہاں پر اس کو استعمال کرنے کا ایک مطلب تھا کہ جس طرح مضبوط دہات نہیں ہے اسی طرح خدا بن یسو مسیج ہے اسی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور کوئی انہیں حلائی نہیں سکتا اس لئے کہ اس دوائن نیچر ہی از گار تو خدا بن یہاں اپنا جو طور ہے جو انٹرڈکشن ہے اس کو تفسیر کے ساتھ پیان کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب خدا بن خاص کر جب آن اور شولہ کی جو بات آتی ہے تو خدا بن یہ ہے کس طرح وہ کرتے ہیں کیونکہ خدا بن جو ہے وہ ہر ایک بات سے واقع ہے اور اس کی جو آنکھیں اس میں جو تفس ہے وہ اس طرح انسان کے روتوں کو انسان کے خیالات کو اور اس کی سوچوں کو چیتی بھی نکل جاتی ہے اس کو پتہ ہم کیا سوچ کے اور پھر ان کے ساتھ دیکھتا ہے اور پھر جو انصاف ہے وہ کرتا ہے اور خدا ان کے پاک کلام جب ہم آگے بڑھتے ہیں ان دیس آیت میں تو یہاں لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور امام اور خدمت اور اس کے سال لکھا ہے سبر کو تو جانتا ہو گو میرے زیزو یہ کے مقابلے میں چھوٹی تھی لیکن خدا کے نزدی اس کی اہمیت لہٰذا جتنے بھی آج چھوٹے چرچے چھوٹے چرچے بری مراد ان کی تعداد کی بجا سے یا ان کی لوکیشن کی بجا سے وہ جو بڑے مہتر چرچ ہیں ان کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹے ہیں لیکن خدا جو خدا انہوں نے دیکھتا ہے خدا انہوں نے جانتا ہے لہٰذا اگر آپ کا تعلق آپ کسی کلیسیا میں ہیں جہاں بہت تھوڑے لوگ ہیں میمبر تو آپ کبھی بھی اپنا دل جو چھوٹا نہ کریں مطلب کبھی گبرائیں نہ اداس نہ ہو پریشان نہ ہو کیونکہ خدا کے نزدی آپ کی اہمیت اسی طرح ہے جیسے کسی میگا چرچ کے میمبر کی ہوتی ہے خدا آپ سے بھی اسی طرح پیار کرتا ہے خدا آپ کو بھی اسی طرح جانتے ہے چاہے آپ کڑھی بھی کسی جگہ بھی کیوں نہ ہو آپ کے چرچ کی بیلڈنگ کا سائنس کیا ہے میمبر کی تعداد جس طرح اس نے تتیرہ کی کلیسیا کو نہیں بلایا اس طرح خدا آپ کو بھی بھولتا ہے اس لئے وہ آپ کو تسلی اور اتمنان دینا چاہتا ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ بیلڈنگ کی کوالٹی نہیں دیکھتا خدا جو میمبر سے ہیں جو ایماندار ہیں ان کے ایمان کی جو کوالٹی ہے وہ دیکھتا میرے عزیز خدا جو ہے میمبر کی تعداد نہیں بلکہ میمبر کی جو کوالٹی ہے ان کی محبت کی کوالٹی ان کے سبر کی کوالٹی ان کے ایمان کی کوالٹی ان کی خدمت کی جو کوالٹی ہے دامن اسے دی اگر تعداد کی بات ہوتی تو سارے لوگ آج مسید کو چھوڑ چکے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مسید سب کچھ ایک طرف یسو پہ ایمان جو ہے وہ ایک طرف اس پہ کائے خدا من جو ہے اس کلیسیہ کو کہتا ہے میں تیرے ایمان محبت خدمت اور صبر کو جانتا مطلب تو نے جو صبر کیا ہے ہر طرح کے حالات میں میں اسے چاہتا تیری جو خدمت ہے اس کو بھی جانتا اور اب خدا من جو ہے اپنی شول آنکھیں ان سے اس کلیسیہ کی جو بوالٹی ہے اس پر نظر کرتا اور خدا من کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں تیری خدمت کو میں جانتا ہوں اور خدا من یہاں بتانا چاہتے کہ کلیسیہ میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کلیسیہ میں یہ ساری خوبیاں تھی اور میرے خیال میں آج ہر کلیسیہ ہر چرٹ ہر شخص جو ایماندار ہے وہ اس کی خواہش ہے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہو کاش مسیح کی خوبیاں مجھ موڈل کلیسیہ تھی جس میں یہ ساری خوبیاں ہو وہ ایک موڈل کلیسیہ ہے میرے زی سو اور ایک موڈل کلیسیہ جو ہے باقی کلیسیہ ہے اسی کی طرح ہونا چاہتی ہے اور یہ وہ کلیسیہ تھی یہ وہ ایک ایسی مسیحی سوسائیٹی تھی گروپ تھا لوگوں کا جس کو خدا یہ کہتے ہے کہ میں تیری یہ ساری جو خوبیاں ہیں اسے واقع ہوں یہ ساری جو تیرے کچھ میں جو کوالٹیز ہیں میں اس کو جان تھا اس کلیسیہ کے لوگ میں عزیز خدا من کو پیار کرتے وہ آپس میں بھی پیار کرتے مسیح کی محبت میں بنے ہوئے ہی مضبوط نہیں تھا بلکہ وہ اس محبت میں بڑھتے ہوئے ایک دوسرے کی خدمت میں بھی مشغول رہے جہاں وہ مسیح کی خدمت یعنی جو منسٹری کا کام ہے خدا من کے کلام کو پھلانے اور کچھ کبری میسج کو شیئر کرنے کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے ایک محبت میں بندے ہوئے تھے یہ ہے ایک موڈل کلیسیا کی خوبیاں کاش خدا من آج چرچس میں اسی طرح کا روائیول لے گیا کاش خدا من کرے کہ کلیسیا میں اس طرح کی خوبیاں جو ہیں میرے عزیز جس طرح اس کلیسیا میں تھی یہ لو ان سارے کاموں کی وجہ سے خدا من کے پیارے دیں خدا من کو ان کا خیال تھا خدا من نے جب یہ باتیں کہیں تو ان کی حوصلہ بندی کی تہا کہ وہ اور زیادہ ان کر چھو اور پھر ہم مکاشرہ کی کتاب تھی اسی انیس وی آیت کی جو دوسرا حصہ اس کو پڑھتے اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں اب خدا من کی جو پراغرس ریپورٹ ہے وہ پیش کر رہے ہیں خدا من نے کہتے ہے کہ تیری جو خدمت آج ہے تیری جو خدمت اب ہے تو اب کس مقام پر ہے اپنے جو جو میند ہے اس کو حاصل کیا ہے یعنی کہ تیرے جو خدمت کی ہے جس محبت میں ہے اور تیرے سبر ریپورٹ ہے وہ بہتر آئی ہے پہلے سے زیادہ تیرے جو خدمت کی ہے وہ پہلے سے اب زیادہ ہے یہ ہے پراغرس ریپورٹ کاش خدامن مجھے اور آپ کو بھی ہماری پراغرس ریپورٹ سے اگاہ کرے میں نے بھی یہ کہا کہ کاش میں آپ بتانا چاہتا میں نے کیوں کہا خدامن تو ہمیشہ جاتا ہے کہ وہ ہمیں اگاہ کرتا ہے کاش ہم غور کریں اس بات پر کہ ہماری جو پراغرس ریپورٹ ہے موومنٹ آئی ہے کیا اس میں اور زیادہ ترقی ہوئی ہے کیا اور زیادہ لوگ اس کی ویسے خدامن کا کلام سن رہے ہیں یا جو بھی منسٹریز ہیں اس میں کوئی کوالٹی ہے اس کا ریزنٹ کیا ہے یہ خدامن جو ہے آج مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے آج جس خدامن نے اس کلیسیا کی پروگرس رپورٹ کو بتائی خدامن آج مجھے آپ بتانا چاہتے ہے اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے چرچ کی لیڈرشپ کا کام ہے ایک چرچ میمبر کا کام ہے کہ ہم اپنے پریزن کی پر گھوڑ کرنے کے ایمان کے کس لیول پر ہیں اور اس کے ساتھ اب یہ ایریا ہے ایک ایسا ایریا جہاں پر کمزوری ہے جہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر لکھا ہے بیسویں آئیت پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس اور ایزبیل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے میرے بندوں کو رامکاری کرنے اور گتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر غمراہ کرتی ہے اب خداون جو ہیں ایک بڑے ہی اہم بڑے ہی اہم مسئلے کی طرف کلیسیہ کی توجہ جہا لے کے جا رہے خداون دل ان ساری باتوں سے جو اس کلیسیہ کی خوبیوں کے بارے بتائیں خوش تھا خوش تھا لیکن اس کے ساتھ یہ ایسا مسئلہ اس کلیسیہ میں تھا جس کو پوئنٹ آؤٹ کرنا ضروری تھا اور اس کو حل کرنا ضروری تھا اور خداون جو حل کائنات ہے اس کو پتہ کس طرح کرنا لیکن کلیسیہ کی نالج میں یہ لانا چاہتا کہ تجھ میں یہ کمزوری ہے لیکن مجھے تجھ شکایت ہے اب یہ شکایت کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں مجھے تجھ شکایت ہے خدا من فرماتے ہیں کہ یہ ساری خوبی ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو ایریہ ہے اس میں مجھے تجھ شکایت ہے اب یہ ہے کہ شکایت کیا ہے جیسے کہ ہم نے آیت پر پڑھا جہاں میرے عزیزو کلیسیا کو یہ کہا جا رہا تھا کہ مجھے مجھے تجھ شکایت ہے وہاں پر جو ایماندار تھے جو میمبر تھے ان کو انڈویجولی یا انفرادی طور پر بھی خدا مہاتب کر ہے ہیزے آل چرچ کو پورے گروپ کو خدا من کہہ رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی خدا من یہ پوائنٹ آؤٹ کر کہ ان میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو خدا من کو پسند نہیں ایک ایسی بات ہو رہی تھی جو خدا من کو پسند نہیں اور گو اس کلیسیہ نے ظلم اور مصیبتیں نہیں اٹھائیں جس طرح دوسری کلیسیہ کے بارے میں اب تک ہم پڑ چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ ایک اور طرح کی سیچویشن تھی جس کو خدا من پوائنٹ آٹ کر دی اور آئے آپ دیکھتے ہیں اس کو تفریر کے ساتھ کہ یہ پر کیا ہے اب ہم آیت کو بریک ڈاؤن کرتے بیسویں آیت کو لکھا ہے مگر مجھے تجھ چکہتے کہ تو نے اس عورت جیزبیل کو رہنے دیا انگلیج میں اسے جیزبیل بھی کہہ رہا تو جیزبیل کو یا اس کو یہ مجھے سیئے ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لئے کوئی اہم بات نہ لیکن خدا من کے نزدیک یہ بہت اہم بات اور اسی لئے اس کو با قائدہ ٹائٹل دیا گیا اور اس کے بارے میں بات کی اب لگتا ایسے ہے کہ وہاں کوئی عورت تھی جو جس کو جیزبیل کا ٹائٹل دیا گیا یہ لگتا نہیں کہ اس کا ایکچول نام ہو بلکہ اسی ٹائٹل دیا گیا اور یہ عورت کلیسیا میں کافی اثر رسول اور اثورٹی رکھ دی تھی کلیسیا کا روکر ہونے کے ساتھ ساتھ جیزبیل ہے یہ علامتی طور پر جیسا کہ میں لکھا کہ پرانے نامے میں جیزبیل کے بارے میں پڑھتے ہیں سلاتین میں کہ کس طرح وہ اپنے شاتینی منصوبے جو ہیں اسرائیلی قوم میں لے آتی ہے وہ جو پیور ڈاکٹرن تھی جو پیور یا جو اصل تعلیم تھی اس کو کس طرح وہ مکس اپ کرتی ہے اور کس طرح وہ خدا کے نبی کے ساتھ مقابلہ بھی کرتی ہے جب وہ قربانی کی بات ہوتی ہے جب اسمان سے آپ قربانی کو قبول کرتی ہے تو یہ سارا واقعہ جو سٹوری ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ٹائٹل تھا اس عورت کا جو وہاں اس وقت تھی اتھیرہ کی کلیسیا میں موجود تھی اور وہ وہی کام کر رہی تھی وہی کام وہی گھنونے کام وہی برے کام حرام کاریاں بد پرستی زناکاری اور ہر طرح کا نام جو جیزبیل کرتی تھی پرانے اید نامے میں جس کے بارے میں ہم پڑھتی ہیں اس لئے اس کو ٹائٹل دیا گئی آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی بہت ظالم شخص ہو بہت زرم کرتا ہو دوسرا بہت اسے کہتے یہ تو ہٹلر ہے اب وہ شخص ایکچلی ہٹلر نہیں ہے بلکہ اس میں وہ بری کوالٹی اس کے کام اس طرح کے ہیں جس طرح کے ہٹلر کے تھے اس لئے اس کو ہٹلر کہتے اس طرح اس عورت کو یہاں جز بیل کہا گیا کیونکہ اس کے کام اس طرح اور وہ اپنے آپ کو نبیہ بھی کہتے چونکہ لوگ جو تھے وہ ہسٹری سے واقعت تھے بیبلکل ہسٹری سے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو عورتے ہیں ان کو خدا ون نے بلیس دی اور وہ ہمیں پتا چلتا کہ وہ نمیہ تھی اس لئے ان کے لئے یہ ماننا کوئی مشکل نہیں تھا اور پھر کلیسیا میں ایسے لوگ تھے جو چڑھ تو جاتے اور یہ اس عورت کی وجہ سے تھی جو چرچ میں کرپٹ یا جو روحانی کرپشن ہے وہ لے کے آرہی تھی means she was mixing up the pure doctrine with her own teacher and her own beliefs اور اس لئے اس کو یہ لقب ہے وہ دیا گیا ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم نے پڑا ہے کہ بہت دفعہ بلکہ جب سے کلیسیا کا وجود ہوا ہے آج تک اور ہمیشہ ہوگا کہ جو بیدتے ہیں کلیسیا کے اندر سے ہی اٹھتی ہیں اور کلیسیا کے اندر ہی ایسے اناثر ہوتے ہیں جو بیرونی اناثر کو بازوں کا دعوت دیتے ہیں اور چرچ میں جو کرپشن ہیں وہ ہوتی ہیں اگر آپ ہیسٹری میں پڑھیں تو ایسے ہی جذبیل کی کہانی میں بھی ہے تو یہاں بھی یہی ہو رہا تھا اور چونکہ لوگوں کے لیے یہ بات کوئی اتنی مشکل نہیں تھی سمجھنے والی اور جو evil پریکٹس کرتے ہیں وہ ہی تقریباً ہر دفعہ ہی اس طرح کا لبادہ اور لیتے ہیں کہ جو سادھا لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان میں بھی اتنی مضبوط نہیں وہ بڑی easy سے اس temptation میں گر جاتے ہیں اور کچھ ایسا ہی اس وقت اس کلیسیہ میں بھی میرے عزیز ہوا تھا اور جب وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا بہت سارے لوگ اس کو مانتے تھے اور خدا من نے اس کے لیے بنا بھی کیا ہے کیونکہ ایسے ہی لوگ کے بارے میں مطی کے جیر میں پڑھتے ہیں جہا لکھا کہ اور بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے اس کی دو طرح کی ایک اور اس کی ہسٹوریکل جو جو ایوینٹ ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ مسیح ہونے کا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہوں آج بھی ایک بہت بڑا پھر کہا ہے جو اپنے لیڈروں پہ سے کہتا اور یہ بالکل جو آیت ہے اس عورت پر بھی لاغو ہوتی ہے کیونکہ اس نے بھی یہ ٹائٹل وہاں پر استعمال کیا اور اس نے کلیسیا کے اندر گمراہ ہی جو ہے وہ آپ کو جو اس کی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہاں لے کے جانا چاہتے تھو تھوڑی میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہاں کی جو تاجر برادری یا جو بزنس کیمیورٹی تھی ان میں ایک بڑی یورٹی تھی اور وہ اپنی بزنس کو اپنے بزنس کو پروٹیک کرنے کے لیے اور اس کو زیادہ کامیاب کرنے کے لیے ہر طرح کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بزنس کمیورٹی ہے وہ اس عورت کو بھی استعمال کرتی تھی اس کا جو ریلیشن شیپ جو تھا اس کو استعمال کرتے لیکن چونکہ یہ پیگن تھے بدپرست تھے لہٰذا وہ ان کے نزدیک جو مسیحی تھے ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے اس کا انہیں کچھ خیال نہیں تھا انہیں صرف یہ تھا کہ کس طرح ان کے بزنس کو اور زیادہ ملے اور یہ جو یونین ہوتی تھی یا یہ جو کمیٹی ہوتی تھی ان کی میٹنگ ہوتی تھی اور ان کی جو منتھلی جو ان کی میٹنگ تھی اس میں مسیحی بزنس من بھی شامل ہوتے تھی جس طرح آج بھی بہت سار مسیحی بزنس ان کی میٹنگ میں شامل ہوتی تھی اور چونکہ ان کی جو میٹنگ ہوتی تھی ان میں ہر طرح کی بیراروی تھی لہذا یہ مسیحی بزنس منت یہ بڑی ایزلی اس میں ٹریک ہو جاتا جب لوگ کو پوچھا جاتا ہے کو انہیں پسند نہیں تھا تو ابھی وہ ان کی مجبوری تھی کیونکہ اس وقت اس کلیسیہ کی جو بزنس کمیونٹی تھی اس شہر کی جو بزنس کمیونٹی تھی ان کی اتھارٹی اور پاور اور ان کا انفروز تا بضبوط تھا کہ کوئی بھی بزنس میں اپنے بزنس میں زیارہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان کی جو یونین ہیس کا میمبر نام بنے اور ان کی میٹنگ میں شامل نہ ہو لہذا جب وہ ان کی دافتوں میں جاتے تھے بزنس میٹنگ میں تو وہ کھانا پینا ہوتا تھا اور وہ بطوں کی قربانیوں کا جو گوشت تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے سارے ایول ایک ستے ان میں بھی وہ چھامل ہو لیکن وہ اپنے آپ کو کلیسیا کا روکن کہتے یہ جو شہر ہے یہ سونا اور دوسری قیمتی دھاتوں کے لیے مشہور تھا اور خاص کر اپالوں کا جو مندر تھا ان میں ان کی میٹنگ ہوتی تھی اور وہاں ہر طرح کی برائی جو ہے وہ اور اب مسیحی مورخ ٹیرٹولین یہ لکھتے ہیں کہ کیا ایک رنگ ساتھ سے اگر آپ یہ کہیں کہ تُو مندر میں رنگ کیوں کرتا ہے تو وہ کیا جواب دے گا وہ یہ کہ گا کہ میرا یہ بزنس ہے یا ایک سنتراش کو کہا جائے کہ تُو ان کے بدھ کیوں گی میرا مطلب ہے ایسے لوگوں سے جو اس طرح کا بزنس کرتے ہیں جو کہ کلام کی روح سے منع ہے بلکل اسی طرح جس طرح اس کلیس میں لوگ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے جب اس طرح ہوتا ہے تو وہ جو بزنس مین ہے یا وہ جو ناصر بزنس میں انوالب ہے کس طرح وہ اپنے ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں آج بھی لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کوئی شراب بیچتا ہے کوئی اور طرح کام کرتے ہو اور آپ انہیں کہے تو بچے پالنے نے اور بہت سارے کام ہیں صرف دعا کی ضرورت ہے ایمان کی روح سے منع آپ گبرائیں نہیں خدا ونہ دعا کریں ثابت قدم رہیں ایمان سے مانگیں کہ خدا ونہ آپ کے لئے ایسے دروازے کھولے جہاں اس کی خدمت کرتے ہوئے آپ خوشی محسوس کریں گے آپ کوئی تم نان ملے گا سبر ملے گا میرے عزیزو جب ہم اس طرح کی بزنس میں مول ہوتے اس طرح کی جاب کرتے ہیں جہاں پر ایمانداری ہو تو ہم ایمان کے اگلے درجوں میں جاتے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جیسا کہ میں نے کہا اس کلیسیہ میں ہو رہا تھا یا آج ہماری کلیسیوں میں بھی ایسا ہے میں ایمانداروں سے بات کر رہا ہوں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کے لیے غلط نمونہ جو ہے وہ سٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے نیگیٹیو گول سٹ کرنے کا بائیس پڑتے ہیں یہ جو عورت تھی یہ اپنی شیطانی تعلیمات کی وجہ سے جو پیور ڈاکٹرین تھی اس کو مکس اپ کریں آج بھی میرا زیزو اسی طرح ہے کیونکہ نئی بات نہیں یہ اس وقت تھی آج بھی ہے آج بھی ہمیں بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کلیسیہ میں کس طرح لوگ ڈاکٹرین کو بگاڑتے ہیں یہاں پر جب خدا من یسو مسیح اس بات کو اٹھاتے ہیں اس بات کی طرف کلیسیہ کی توجہ جو ہے لے کے جاتے تو اس کے پیچھے ڈاکٹرین کی بات ہے کیونکہ خدا کے کلام کو جب مکس اپ کر دیا جاتا میرے جیسے خدا ہوتے نراز ہوتے اور اس کی سزا ہمیں بات کی ہے یہ جو عورت تھی اس نے اس نے اس طرح کے کام کی اس اس طرح سے اس نے جو اماندار تھے ان کو ورگ لائیا اور ڈاکٹرین کو اس نے اس طرح مکس اپ کر دیا کہ خدا من کو اس کا نوٹس لینا پڑا آج بھی میں آپ چند مساد دیتا ہوں کہ کس طرح جوٹی تعلیم جو ہے فال س ڈاکٹرین جو آتی ہے اس وقت آج کے اس کیسی صدی میں ایسے لوگ ہیں ایسے لیڈر ہیں ایسے گروپ ہیں لوگوں کا جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں لیکن وہ ایسی باتوں سے منع کرتے ہیں جن کا کسی بھی طرح نجات کے ساتھ تعلق ہے اور جن باتوں کا ڈاکٹرین کے ساتھ تعلق ہے اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے آج اس طرح کلیسیوں میں ہیں جو مسیح کی قواری پدائش کے انکاری ہیں اور اپنے آپ مسیحی کہتے ہیں یہ جھوٹی تعلیم ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ پاک روح کا مسہ نہ ملے جب تک آپ غیر جبان بول لیں کہ تجربہ نہ ہو آپ مسیحی نہیں کلام مقدس میں ایسی کوئی تعلیم نہیں میرے عزیز ہو یہ وہ گفت اور توفہ ہے جو خدا من دیتا ہے آپ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ توفہ نہیں تو آپ مسیحی نہیں یہ اسی پیش دیتا ہم چرچ اور اسی طرح جھوٹی تعلیم جو تھی جیز بل یہ اور جو تھی رہ پلیسی میں پلا نئے آدنامے کے دور میں یعنی کہ اولین پلیسی کے اولین دنوں میں جو ایک گروپ تھا اگناسٹک آج بھی ہیں یہ لوگ شیطان کے بارے میں جاننے کی کہتے ہیں شیطان کی گہری باتیں تو اس کی وجہ یہ تھی میں نے تھوڑا جم کے مباپس آن دوبارہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ شیطان کی جو تعلیم ہے اس کو جان ضروری ہے وہ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہے کیونکہ ایسے گروپ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جو اخلاقیات ہے اس پر قائم رہنے کے لیے ضرور ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے شیطان کے بارے میں اور جانا چاہیے لیکن اس کو آپ جانے اس کتاب مقدس میں سے کیونکہ شیطان کے بارے میں سب کچھ یہاں ہے لیکن یہاں پر ہو کیا رہا تھا اس کلیسیا میں ایول پریکٹس ہو رہی تھی اور کچھ ایسے گروپ تھے جو شیطان کو جاننے کے لیے شیاطین یا جو جو رسوم تھی جو کسٹم تھے اس کو پناتے تھے اور اس کی پریکٹس کرتے تھے شیطان کو جاننے کی وہ سمجھ تھے کہ اس طرح جب ہم شیطان کو جان لیں گے اس کی گیری باتوں کو اس کے بیت کو اس کے حملہ کرنے کی طریقوں کو تو پھر ہم زیادہ اچھی طرح شیطان کا مقابلہ کرنے شیطان کا مقابلہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بڑی گلت فہمی میں شیطان کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف پاک روح کی مدد کی ضرور ہے اور خدا من کے کلام کو پڑھنے اس پر عمل کرنے کی ضرور ہے خدا من ہماری مدد کرے گا پاک روح ہمیں اگاد کرے گا کہ کس طرح اس ایبل کا مقابلہ لیکن جو یہ تعلیم دیتے ہیں اور آج بھی اس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں کہ شیطانی جو علوم ہے ہم کو سیکھا جائے تاکہ شیطان کے بارے میں اور زیادہ گیرہ جانا جائے یہ فالس ڈیچی ہے یہ وہاں ہو رہی تھی اور یہ آج بھی ہوتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چرچ بھی جاتے ہیں لیکن اپنے بہت سارے مسئلوں کے لیے جسمانی بیماریوں کے لیے اچھی جاب کے لیے بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے وہ ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں جن کا خدا اکلام کے ساتھ دور کا بھی محسنہ وہ نظر یوں ہی آئیں گے کہ جیسے اکلیسیہ کے ممبر ہیں یہاں انہیں جانتے ہیں لیکن دراصل وہ ایبر پریکٹس جو ہے اس کو کرتے ہیں لہذا اس جوٹی تعلیم سے میں خیال ہمتے ہیں یہ وہ بجہ تھے اس لیے شکایت کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اگنور کیا تھا نہ صرف اگنور کیا بلکہ ان ایکٹیوٹیز میں شامل ہو گئے تھے اور جب ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے یہ بڑی گیری بات ہے آج بھی اگر آپ نے بہابرہ سنا ہے تو کہتے یہ بڑی ڈیب بات ہے اس میں کوئی ڈیٹھ نہیں پداون کے کلاب کو پڑھیں پداون ان پرواز کرے گا اور میں واپس آتا ہوں مولد دی مگر وہ اپنی حرام کاری اسے توبہ کرنا نہیں چاہتی خدا کے پیار اور محبت کا انتازہ ہوتا ہے یہ جو عورت ہے یہ جو جیزبل ہے وہ اس نے کلیسیا میں کیا فطور پیدا کیا ہے لیکن اس کے بابجور خدا اسے معافی دیتا ہے پاک روح اس کے دل کو کنونٹ کرتا ہے لیکن اپنے دل کو سخت کر لیتی ہے اور پاک روح کی آواز جا ہے بلکل نہیں سنتی بلکہ لوگوں کو ورگ لانے میں مشغول ہے اور شیطان اور شیطانی جو علوم ہیں نہ صرف ان کی تعلیم دیتی ہے بلکہ ان کی پریکٹس میں خود بھی انمار گیا اور بہت اور آج اسی طرح میرے عزیز ان سب کے لیے خدا جو اس طرح کے علوم کی پریکٹس کرتے ہیں جو اس طرح کلیسیا میں جوٹی تعلیم دیتے ہیں ان کو خدا کہتا ہے کہ تو باپس آج گھر لیکن آج بھی اس عورت کی طرح وہ سارے لوگ ہیں جو خدا کی اس وارنی کو اگنور کرتے ہیں اور پھر کیا لکھا ہے کہ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مسئیب ہوتی ساتھ اب بات صرف اس جیزول کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خدا من جو اس پریکٹس میں شامل ہیں جو اس جیسے علوم کی پریکٹس کرتے ہیں اور سارے تعلیم کو مانتے ہیں اور فالس ٹیچنگ جو ہے اس کو پریکٹس کرتے اس کو مانتے ہیں ان کو بھی میں سزا دوں اب خدا من کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ایک جو گروپ ہے اس پورے گروپ کو میں سزا دوں اب یہ جو جم تھی میرے عزیز یہ روحانی جم وہ جسمانی طور پر انہیں تشندر نہیں چاہ رہی تھی جو پرسیکیوشن اس کے بارے میں بلکہ جو سپیرچل پرسیکیوشن ہے اس میں وہ انوار تھی آج بھی بہت سارے لوگ جو سپیرچل پرسیکیوشن ہے اس میں نوار وہ کلیسیاؤں میں سپیرچل پرپشن جو ہے اس کو لے گیا بہت ضرور ہے کہ ہم ان کو پہچانے ان کے بارے میں جانے اور ان کو اپنی صفحوں سے دور ہے ورنہ وہ جس طرح تھوڑا سا خمیل پورے آرٹیکل خمیل کر اسی طرح میرے عزیز ایک شخص جھوٹی تعلیم کے ساتھ آپ کی چرچ کو آپ کے خاندان کو آپ کی کمیونیٹی کو روحانی طور پر کر سکتا ہے پی کیف اپنے جو دروازے ہیں ان کو بد رکھیں مطلب جو پہٹ سے جھوٹی تعلیم آرہی ہے اس کا خیال رکھیں خداون کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو توبہ نہیں کرتے میں ان کو بھی سزا دوں گا اور خداون جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے وہ میں ہی خداون جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے وہ یہ کہہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیوتھیرہ کی اکلیسیہ تھی وہ ایک مارڈل اکلیسیہ تھی لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کلیسیہ جو باہر سے بہت اچھی لگ تھی اس کے اندر جھوٹی تعلیق تھی آج بہت سارے ایسے چرچز ہیں میرے عزیز سو بہت سارے ایسے گروپ ہیں کرشن گروپ جو آپ کو باہر سے بڑے خوبصورت نظر آئیں گے وہاں پر بڑی دھومادار تقریریں ہوتی میسج بڑا زور سے چلا کر پیچ کیا جاتا ہے لیکن فالس ٹیچنگ جو ہے وہ بھی ہے صرف دھیان یہ کرنا ہے کہ آپ اس فالس ٹیچرز کو اور اس فالس ٹیچنگ کو کس طرح پہچان سکتے اور اس کے لیے ضرور ہے کہ خدا کے کلام پڑھا جائیں دعا کی جائیں خدا سے حکمت مانگی جائیں تو خدا آپ کو اس پہچان کی جو بلیسنگ ہے وہ دے گا اپنے ایمان میں مضبوط رہیں آگے بڑھتے ہم ہم چھبیس وی آیت کی طرف جلتے لکھا ہے جو غالب آئے جو میرے کام کے موافق آخر کرے جس طرح کے کناہ بہتر جکمت ہو جاتے تنانچہ میں نے بھی ایسا افتیار اپنے باپ سے پایا خدا من نے اوپر اس عورت کے بارے میں بتا دیا اس کو ماف کرنے کی بھی کہا لیکن اس نے توبہ نہ کی اس کے ساتھ خدا من نے اس قلیس کے لوگوں کو ان کی جو خوبی اس کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ خدا من یہ بھی کہتے کہ تم پر بہت دی ڈالوں گا مطلب انتظار کی گھڑیاں بہت جلد ختم ہوئے والی ہیں اور اس کے ساتھ خدا من کہتے ہیں جو تمہارا ایمان ہے جو تمہارے پاس ہے اس کو تھامے اور اب آگے جو ابھی میں نے پڑھا خدا من نے کیوں کہا کیوں یہ خدا من نے اس لفظ استعمال کیا لوہے کے آسا اگر ہم زبور دو کو پڑھے میں بلکہ یہاں پر ایک دو آیت پڑھتا ہوں زبور دو کو خدا من دوبارہ جو ہے یہاں پر کوڑ کر رہے اور یہاں پر اس کی نامیات میں لکھا تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا کمار کے برطن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا خدا من نے اس لیے یہاں پر استعمال کیا کہ خدا من جو ہیں وہ اپنی جو جو آثورٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ انہیں یاد دلانا چاہتے اس کی آثورٹی ہے اس کو دوبارہ استعمال کرتے ہوں انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ جو اختیار ہے یہ جو آثورٹی اپنے باپ سے لی اگر تو اپنے کاموں کو اپنی خدمت کو اپنی وفاداری کو اسی طرح تھامے رکھے گا اسی طرح قائم رہے گا تو اسی طرح جب صبح قستارہ کی بات کرتا ہے جو یسو کا لقب ہے تو اس کا مطلب صبح قستارہ دینے کا مطلب ہے یسو کے ساتھ رفاقت میں آجانا یسو ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے صبح قستارہ ہمارے پاس دینے مطلب یسو ہمارے پاس ہے ہم یسو کے ساتھ ہیں اور ہم اس خدمت کو اس وفاداری کو اور اس ایمان کو اس محبت کو پکڑے رکھیں تب ہی یہ گنگیا ہے اور جیزبیل کی ساری جھوٹی تعلیم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس کے گھنون اور برے کاموں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں جو آج ہمارے ایرد کی ایسے پوسر جیزبیل جیزبیل سمران صرف عورت ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو مسترک اکام مرد بھی ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو اس محفوظ تو ہم کیا ہوگا جس کو خدا ون نے اپنی اتھاریٹی کے ساتھ ابھی از ریفرنس استعمال کیا ہے اس میں شامل اور اگر تو ایمانداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلے گا تو میرے ٹیم میں شامل آج سوال یہ ہے میرے سوال کہ ہم کس کی ٹیم ہیں کیا ہم جیزبیل کی ٹیم میں ہیں یا ہم خدا کی ٹیم میں جیزبیل سمراد یہاں ڈیول ایول وہ عبدی دشمن لوسیفر ہے اور خدا کی ٹیم اس زندہ خدا من یسو کی ہے جس نے میری اور آپ کی خاطر سلی پر اپنی جان دی ہم کس ٹیم میں شامل ہیں بڑا آسان ہے کہ آپ چلتے چلتے راہ سے ہٹ جائیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو راہ ہے اپنی جو راہ ہے اس کا خیار رکھے میں جو روحانی راہ ہے اس کی بات آج میرے لئے اور آپ کے لئے اس کلیسیہ کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ ہم صبر امانداری کے ساتھ اپنی خدمت میں جاری رہے اور جو فضل اس نے مجھے اور آپ کو دیا اس کو تھامے رکھیں تاکہ ہمیشہ کے لئے اس مان کی بادشاہ ہی اس کے ساتھ ہمارے اردگیر ہماری کلیسیہ میں جہاں بھی ڈوٹی ڈاکٹرین ہے اس کا خیار رکھیں اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ کاش خدا من مجھے اور آپ کو آج کے اس پیغام کے حوالے سے امتیاز کرنے والی روح بکش آئے خدا من ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں چنا ہے اور تُو نے ہمیں پیار کیا اور ہمیں معاف کیا اور خدا من ہمیشہ کی زندی میں تُو نے ہمیں شامل کیا ہے آئے خدا من جتنی دیر ہم اس زمین پر ہیں جتنی دیر ہم اس خیمہ میں جب کہ ہم اپنا یہ سفر جاری رکھی ہوئے اس میں ہم خدا من بڑی اتیار کے ساتھ بڑے خدا من دار بڑی بڑی فہم کے ساتھ بڑی سمجھ کے ساتھ اپنے سرحانی سفر کو خدا ہر طرح کی جھوٹی تعلیم سے محفوظ لگتے خدا من باقی اس کے ساتھ کلام مقدس کی جو سچی اور خدا من صحیح تعلیم ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو خدا من دار اس میں شامل رکھیں اس پر ترقی کریں آگے بڑھیں اور خدا من اپنا وہی نام حاصل کریں جس خدا من کا بڑا شکر ہے آپ سب کا بہت سپورٹ کرتے ہیں میری آپ سے بخواست ہے کہ آپ فیس بوک اور یوٹیوپ لیس من 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 پیج کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر یہ سارے جو اسبا کے وہاں ہیں اور ان کو آپ نہ صرف سنیں بلکہ دوسرے ساتھ شیئر خدا یہی ہم ست وقت کرتا ہے خدا من آپ کو بہت مر کر دیں اور خدا من کے فضل سے اس کی مرضی سے دوبارہ پھر آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے خدا من آپ سب کو بہت مر دیں